نبی ایسرہ ایک کل جہاندہ نبی دیاسرہ ایمان حسین دیر میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی سریع بارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو ماذا اللہ قتل کر دو ایسا صاحب یہ دین کا معاملہ ہے اگر یہ مسلکی معاملہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کی اس گفتگو کا جواب نہ دیتا اہلِ بیتِ اتحار ایمان کی بنیاد ہیں اہلِ بیتِ اتحار دین کی اساس ہیں اہلِ بیتِ اتحار دنیا قبر اور آخرت کی نجات کا مدار ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے کتب میں کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ یزید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کا قتل کا حکم دیا میں آپ کے علمی فقہی منصب اور مقام اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا مگر اہلِ سنت والجماعت جس منصب پر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے فتوہ آپ کے علم آپ کے تحقیق پر ایک اعتماد کرتے ہیں یقیناً آپ کے ان جملوں سے آپ کے اس مقام کو ٹھیس پہنچی ہے میرے پاس اہلِ سنت کے آئیمہ کی کتابوں میں سے متعدد حوالاجات موجود ہیں ہمارے علماء نے ہمارے موردخین نے ہمارے محققین نے سراحتاً یہ لکھا کہ یزید نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا میں آپ کی نیت پر بھی شک نہیں کرتا یقیناً آپ کی سوچ میں یہ ہو کہ اہلِ سنت کو رافضیت کے اثرات سے محفوظ رکھا جائے مگر یہ بھی تو انصاف نہیں کہ ہم اہلِ سنت کو رافضیت سے بچاتے بچاتے ناسبیت کی گود میں ڈال دیں ہمارے اقابر نے چودہ صدیوں یہی کام کیا کہ اہلِ سنت کو روافض سے بھی بچایا اور ناسبیوں سے بھی محفوظ رکھا اہلِ سنت اعتدال کا مسلک ہے اعتدال کی فکر ہے اعتدال کی سوچ ہے اس میں نہ ہی صحابہ اکرام کا بغض ہے اور نہ ہی اہلِ بیعتِ اتھار کو مقامِ علوہیت پر فائز کرنے کی بات ہے اہلِ سنت کے آئیمہ اور علماء نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اہلِ سنت کو ناسبیوں اور رافضیوں سے محفوظ رکھا جائے الفتو کتاب کا نام ہے جس میں ابن العاصم کوفی لکھتے ہیں کہ یزید نے پہلا خط والی مدینہ کو لکھا کہ امامِ حسین کو شہید کر دیا جائے حکم دیا کہ امامِ حسین کو شہید کر دیا جائے مفتی صاحب یہ کتابیں بازار میں اور نیٹ پر موجود ہیں اور اس نے کیا لکھا والی مدینہ کو کہ میں تمہیں امامِ حسین کے قتل کا حکم دے رہا ہوں اب جب تم مجھے میرے خط کا جواب دو تو اس کے ساتھ حسین کا سر بھی بھیجو تو میں تمہیں بڑے انعامات سے نواز ہوں گا کیا یہ سیدنا امامِ حسین کے قتل کا یزیدی حکم نہیں ہے اس نے پھر دوسرا خط لکھا والیِ کوفہ کو جس میں اس نے حکم دیا کہ امامِ حسین کو قتل کر دیا جائے علامہ ابنِ عصیر جزری وہ لکھتے ہیں کہ یزید نے والیِ کوفہ کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ مجھے دو سروں میں سے ایک سر چاہیے حسین کا سر اگر تم حسین کو قتل نہیں کر سکتے تو پھر مجھے تمہارا سر چاہیے مفتی صاحب کیا یہ امامِ حسین کے قتل کا حکم نہیں ہے آئیے میں اہلِ سنت سے ہوں اہلِ سنت گھرانے سے ہوں صرف سنی نہیں بلکہ سنی گھر ہوں علامہ جلالِ دین سیوتی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے آئیے سنت میں آپ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ یزید نے والیِ کوفہ کو خط لکھا اور حکم دیا کہ حسین کو قتل کر دیا جائے تاریخ الخلفاء تو یقیناً آپ کے پاس ہوگی مجھے آپ کے اس گفتگو میں دو باتوں پر افسوس ہوا ایک تو یہ کہ آپ نے سراحتاً قتلِ حسین کے جو یزیدی حکم تھے ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی حکم موجود نہیں ہے دوسرا یہ کہ آپ کے مقامِ علم اور تحقیق پر جو علی سنت کا اعتماد تھا اس کے حوالے سے سوال یا نشان پیدا ہو گیا علامہ ابن جوزی تذکرط الخواس میں لکھتے ہیں کہ جب امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اس کے بعد ابنِ زیاد اور ابنِ سعد یزید کے پاس آئے تو یزید نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا ماتھا چومہ شراب مگائی تینوں نے بیٹھ کے پی اور جشن منایا اور پھر یزید نے دس لاکھ اشرفییں انعام کے طور پر دیں کیا یہ اس حقیقت کو واضح نہیں کرتا کہ یزید خوش تھا کہ جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا اور جس کے بارے میں میں نے بار بار ابنِ زیاد کو خطوط لکھے اور حکم دیئے وہ مقصد پورا ہو گیا اور امامِ زہبی اہلِ سنت کے امام ہیں انہوں نے بھی فرمایا کہ حسین نے تمہاری طرف آنے کا فیصلہ کیا ہے اب تمہارے لئے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ کہ تم آزاد رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہو یا غلام بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو یہ لکھنے کے بعد یزید نے ابنِ زیاد کو سیدنا امامِ حسین کے قتل کا حکم دیا قتل کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کامل فی تاریخ اور تاریخِ تبری میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب احرام کھول کے مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کیوں تو آپ نے فرمایا کہ یزید نے میرے قتل کا پرورام بنایا ہے اور مجھے بیت اللہ میں تواف کے دوران قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا کی قسم مکہ سے باہر قتل ہونا اگرچہ ایک با لشت کے فاصلے پر ہو میرے لئے مکہ میں قتل ہونے سے بہتر ہیں خدا کی قسم اگر میں حشرات کے بلوں میں بھی چھپ کے رہوں تب بھی وہ لوگ مجھے نکال کر قتل کر دیں گے لازم میں حرمِ مکہ کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے احرام کھول کے جا رہا ہوں اور آج کی گفتگو کا آخری حصہ جو بہت بڑی ایک حقیقت پر مبنی ہے اور میں اس پر بات کرنے سے پہلے پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ مفصی ملیب الرحمان صاحب میری آپ سے دست بستہ عرض ہے کہ رافضیوں کی گودھ سے نکالتے نکالتے آپ اہل سنت کو ناس بیوں کی گودھ میں نہ ڈال دیں آپ غور فرمائیں اور یقیناً جب آپ خلوت میں بیٹھ کے غور فرمائیں گے جو میں گزارشات کر رہا ہوں تو یقیناً آپ رجوع فرمائیں گے اس گفتگو سے جو آپ نے سوشل میڈیا پر فرمائی علامہ ابن جوزی علامہ ابن کثیر البدایہ بن نہایہ میں اور تاریخ تبری میں علامہ تبری نے یزید کے حوالے سے کچھ اشار لکھے ہیں ان اشار کا ترجمہ میں اپنے اہل سنت کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذینوں سے بلکل یہ حقیقت واشگاف ہو جائے آپ کے ذینوں میں کھل کے سامنے آ جائے اور اظہر میرا شمس ہو جائے کہ یزید ہی در حقیقت قاتل ہے امام حسین کا اور یزید ہی وہ ظالم انسان ہے جس نے اہل بیت اعتحار کے گلشن کو اجھار دیا پونٹر رون دیا میں نے آپ کے سامنے تین بڑے اہل سنت کے بڑے اہل سنت کے تین بڑے اہل سنت کے آئیمہ علماء کے نام رکھے ہیں آپ خلوت میں بیٹھ کے ان کو پڑھ لیجئے علامہ ابن جوزی علامہ ابن کسیر اور علامہ تبری نے یہ تینوں اہل سنت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں نام ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو یزید نے کچھ اشار کہے وہ اشار اس طرح ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اے کاش ہمارے وہ آبا و اجداد جو بدر میں مارے گئے وہ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ آل احمد سے ہم نے کیسے انتقام لیا اور ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کر کے بزر کا بدلہ چکا دیا اور آخر میں جو اشار کا آخری حصہ ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں آپ تحقیق کی دیئے اس پر کتابیں کھنگا لیئے یزید کہتا ہے بنو حاشم بنو حاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے ان پر نہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے اور نہ کوئی فرشتہ آیا ہے اب بتائیے میں مفتی صاحب سے ہٹ کے اہل سنت سے سوال کر رہا ہوں اہل سنت کے درد مند عوام سے اہل سنت کے درد مند علماء سے مشایخ سے اہل سنت کی تنظیموں سے کیا کوئی سنی بن کے یہ پیغام دے کہ یزید قاتل حسین ہے اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کتابوں میں یہ ساری کتابیں اہل سنت کی ہیں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں کہ جس کا مصنف اہل سنت سے علاوہ ہو تو پھر یہ تاثر دینا کہ اہل سنت کی کتابوں میں اس چیز کا تعیونی نہیں ہو سکتا کہ سید امام حسین کا قاتل یزید ہے آپ کیوں یزید کی وقالت فرماتے ہیں قاتل حسین کی وقالت کر کے کیا آپ حسین کے نانا کو خوش کر لیں گے کہ جن کی پہچان پر قبر میں نجات ہے اور جن کی شفاعت پر آخرت میں جنت کا داخلہ ہے اب آپ اگر یہ فرمائیں کہ یہ بھی باتیں ہیں اور کچھ کتابوں میں یہ کہ یزید قاتل نہیں جناب میں آپ سے یہ سوال پوچھنے کی جررت کر سکتا ہوں کہ آپ نے اہل سنت کی ان کتابوں پر اعتماد کیوں نہیں کیا جس میں سرات ان موجود ہے کہ یزید قاتل ہے اور ان کتابوں کی طرف کیوں آپ نے رجحان فرمایا کہ جس میں یہ کہ یزید کا حکم واضح طور پر موجود نہیں ہے کہ اس نے امام حسین کو قتل کا حکم دیا یہ واضح حکم موجود ہے علماء کے نام میں نے بیان کر دی ہیں ان کی کتابوں کے نام میں نے بیان کر دی ہیں آئیے خدا کے لیے اہل سنت کے دامن کو پکڑ لی جئے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے یہ نظریہ ہے کہ راہ نجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئی سال زندگی کا نچور سمرہ اور نتیجہ اصحاب رسول ہیں اور اہل پہت اطہار ہیں یہ بڑا واضح عقیدہ ہے اہل سنت کا ہمیں اسی عقیدے پر رہتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے چاہئے کہ اللہ ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ کے عشق اور اتباع میں گزرے اور ہم صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے جو تاجدار تھے مخدوم تھے صحابہ اکرام کے اہل بیت اطہار ان دونوں کی غلامی میں اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صحابہ کے دشمن اور اہل بیت کے دشمنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ان کے فکر سے ان کی صوبت سے اللہ میں محفوظ رکھیں تاکہ ہم دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ایمان کو ساتھ لے جا سکیں وما لینا اللہ بلاغ مبین نبی یاسرہ ایک کل جہاندہ نبی دیاسرہ اے ما حسین دی